لے آئیے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں ادرہ خاند کی راجدھانی دہرہ دون جہاں پر بال سنرکشن آئیوک کی کارشالہ میں مکہ منتری پشکر سنگدہ میں پرتبھاگ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ سبی لوگوں کو یہاں پر جن لوگوں نے پوسکو کے بارے میں جو بسیش روپ سے اسوک جی نے یہاں پر بسیش رکھا ہماری کتاب کا بھی یہاں پر بیموچن ہوا اور آپ لوگوں نے پوسکو واریئرز کے روپ میں جو بچوں کے سرکشن کے لئے لگاتار کام کیا ہے آپ سب کو سممانیت کرتے ہوئے بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نشطیت روپ سے یہ سممان آپ کا نہیں ہے یہ سممان ہماری آنے والی پیڑیوں کا سممان ہے ان نونی حالوں کا سممان ہے جنہیں آج نہیں تو کل دیش کا بہوش سے بننا ہے دیش کے بیمینے بیمینے چھتروں میں جانا ہے ان سبھی کا سممان کرنے کا اوسر یہاں پر بال سرکشن ادھکار آئیوک کی طرف سے ہم لوگوں کے ہاتھوں سے سممان کروایا میں ان کا دھنیباد کرتا ہوں آج ہمارے بچوں کو ایک پوزیٹیوٹی رسنات مکتہ بڑھانے کے لئے بھائی مکت ترائی مکت اور ہس مکت کھل کھلاتا ہوا واتاوان ملے ان کو ایک سوست جیون پوسڑ یکت مانسیک و ساریریک بچپن جینے کا سوست بیچاروں کو پلوید کرنے کا سموچیت واتاوان ملے بیدھک کانونی ادھکار ملے اس کے لئے کاریسالہ بہت ماتپون ہے اور میں سج بتاؤں تو میں دو پرکار کے کاریکرموں میں اوش سے جاتا ہوں ایک تو جو ہمارے آنے وانے نونی حالوں کا کاریکرم ہوتا ہے اور ایک سینہ سے یا ارد سینک بلوں سے جڑا ہوگا کاریکرم ہوتا ہے دونوں کاریکرموں کو میں کوسس کرتا ہوں کہ اس میں جرور میں پرتیبھاگ کروں جرور میں جاؤں اور یہ کاریکرم بھی چونکہ ہمارے نونی حالوں سے جڑا ہوا ہے اس میں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں چونکہ آپ سب لوگ جہاں ایک طرف پوسکو واریئرز کے روپ میں بال سرکشن کے چھتر میں آپ سب لوگوں نے اپنی اپنی بھومی کا کسی نے کسی روپ میں آپ نے اس میں سہیوک پردان کیا ہے یا ان کا سرکشن کرنے کا کام کیا ہے اور جنہوں نے کیا ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے میں ان کا ہردہ سے اویندن کرتا ہوں اور اگر جو ابھی اس کام سے بنچیت رہ گئے ہیں تو وہ بھی آج یہاں سے سنکلب لے کر جائیں گے کہ یہ جروری نہیں ہے کہ کیوں پوسکو کے چھتر میں ہم کریں گے جس چھتر میں بھی ہوگا بچوں کی سکھا کے چھتر میں ان کو کچھ سکھانا ہے کچھ پڑھانا ہے کوئی گیان دینا ہے کوئی راستہ دکھانا ہے یا کوئی ہمارے مہاپرسوں کا انسران کروانے کی بات کرنی ہے ان کے جیون میں کہیں نہ کہیں ایک پاتھے کا کام آپ سب کے مادیم سے ہوگا تو نشید روپ سے دیکھیں آپ کو من کو ایک سانتی ملے گی آپ کے من کو سنتوز ہوگا اور آپ کبھی بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ سوئے مندازہ لگائیے کہ کتنی مانسی ہم کو سانتی ہوتی ہے اور کبھی گلتی سے بھی ہم سے کوئی خراب کام ہو جاتا ہے کم سے کم میرے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کہیں پر بھی کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ بعد میں یہ گلت ہو گیا تو من بہت آسانت ہوتا ہے من میں بہت پیڑا ہوتی ہے گلانی ہوتی ہے تو ہم سب کے سامنے دیکھیں اسور نے کہا ہے کہ یہ جو منسی کا جو جیون ہے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک آسچاری ہے ایک آسچاری کے روپ میں بھگوان نے ہم کو یہاں پیدا کر کے بھیجا ہے ہمارے سبھی ساستر کہتے ہیں گیتہ کہتے ہیں سریمت بھاگوت کہتے ہیں رامہین کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ منسی کا جیون ہے یہ چوراسی لاکھ یونیوں کے بعد ہم کو ملتا ہے تو آپ سوہم سوچئے کہ منسی کے جیون میں پیدا ہونا اور منسی جیسا پرانی سعید بھگوان نے دوسرا کوئی بنایا نہیں ہے کیوٹوک سب بنایا ہے کوئی نہیں بنایا ہے جس کے پاس کام کرنے کے لئے ہاتھ ہیں چلنے کے لئے پیر ہیں آپ کی بدھی اور بیویک بنا رہے ہیں اس کے لئے بھگوان نے دماغ دیا ہے آپ کے حردے میں کرونا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو حردے دیا ہے آپ کے پاس پورے سنسار کو آپ ایک درستی سے دیکھ پائیں اس کے لئے آنکھیں دیئے ہیں درستی دیئے تو ایسا دوسرا کوئی پرانی بھگوان نے بنایا نہیں ہے تو آپ سوہم سوچئے کہ آپ ہم سب لوگ کتنے بسسٹ ہیں ایک الگ پرکار کا کیوں منایا ہوگا بھگوان نے اگر ہم یہ بیچار کریں گے تو یہ کوئی پرسنے نہیں ہے میں سوچا تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ بہت ساری چیزیں آپ سب کے سامنے رکھوں گا لیکن یہاں آتے آتے میرا بیچار بدل گیا میں رکھا جی کو سن رہا تھا پھر ان کو سنا ڈاکٹر گیتہ کھننا جی کو سنا اور یہاں پر بسائے پر جب میری دستی پڑھی